پیارے ناظرین انیمل ویلی کی ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید آج کا موضوع بھی ایک دفعہ پھر جنگل کے بادشاہ شیر کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا میں شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے شیر کو بہادری کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے کئی محاورے ہمارے ہاں عام ہیں اور تو اور ہماری تو ایک سیاسی پارٹی کا انتخابی نشان بھی شیر ہے دور جدید میں مغربی اہل علم نے جہاں ہر چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے وہیں جنگل میں پائے جانے والے جانتاروں پر بھی بہت تحقیقات ہوئی ہیں ان کے حالات روئیوں اور معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج ڈاکومنٹری فلموں کے ذریعے ان معاملات کو عام کیا جا رہا ہے جنگل کے پاکی باسیوں کی طرح شیر کے بارے میں بھی خوب تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے شیر کی بہادری کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ ماز ایک افسانہ ہے شیر کی درست تصویر بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک درندے کی ہے شیر اتنا ہی بہادر ہوتا ہے جتنا اس کا حریف کمزور ہوتا ہے وہ ہرین پر حملہ کرتا ہے تو بڑی بہادری سے کرتا ہے لیکن جب اس کا واسطہ ذرافے جیسے معصوم مگر بلند تامت جانور سے پڑتا ہے تو وہ اتنا بہادر نہیں رہتا اور حملہ کرنے سے پہلے سوچ میں پڑ جاتا ہے شیر ذرافے کے سامنے آنے کی جورت نہیں کرتا بلکہ شیر جھنڈ بنا کر خاموشی سے حملہ آور ہوتے ہیں زیادہ تر شیر شکار کے لیے شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں جو کہ شوشل میڈیا کا دور ہے ہم مختلف چینل پر شیر کو دوسرے جانوروں سے ڈر کر پھاکتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اس کی بہادری اور ہمارے اس کے بارے میں تصور پر کئی ساولات کھڑے کر دیتا ہے ہمارے خیال میں شیر اکیلہ ہی بہادری کی علامت ہے لیکن یہ کیا یہ تو گروپ بنا کر پھیر رہے ہیں اور اکثر ایک جھنڈ کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہیں اور اب اس بات کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ ان کے خیال میں شیر واقعی ایک بہادر جانور ہے یا یہ سب بس اگر مگر ایک داستان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ کو ہمارے